ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھی ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ دوستو یہاں پر صرف ٹینتھ پاس ہو سیمپل تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اس کی یہاں پر لاسٹ ریٹ 31 جولائی رکھے گی ہے 31 جولائی تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس مہینے کی لاسٹ دن تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے SSC MTS کی طرف سے ویکنسی نکالی گئی ہے کلاس فورت کی ویکنسی ہے آپ کو ان کی افیشل ویب سائٹ پر جا کے اپلائی کرنا ہے صرف یہاں پر ٹینتھ پاس مانگے گئی ہے جمعہ کشمیر کلاس فورت کی ویکنسی ہے ملٹی ٹاسکنگ حوالدار کی ویکنسی یہاں پر SSC کی طرف سے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں ملٹی ٹاسکنگ MTS Recruitment 2024 سٹاف سلیکشن کمیشن SSC کی طرف سے یہ نوٹفکیشن نکالا گیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیلز میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو کہہ کرنا ہے اگر آپ ٹینتھ پاس ہو آپ اپلائی کر لیں جلدی سے یہاں پر ایمپورٹنٹ ٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں سٹارٹنگ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ستائیس چھے دوہزار چوبیس لاسٹ ٹیٹ یہاں پر اکتیس ساتھ دوہزار چوبیس تک رکھی گی ہے اگر آپ یہاں پر فارم برتے ٹائم کچھ گلتی کر دیں کریکشن ڈیٹ آپ کو سولہ آگاست سے لے کر سترہ آگاست تک ملے گی اگزام اس کا یہاں پر اکتوبر نومبر میں کروایا جائے گا اپلیکیشن فی کی یہاں پر بات کریں جرنل OBC کے لیے یہاں پر ہنڈرٹ اسی ایسٹی پی ایچ کے لیے فیمیل کنڈرٹ ان کے لیے یہاں پر کوئی فی نہیں رکھی گی ہے ان کو بالکل فری میں اپلائی کرنا ہے ویکنسی کی یہاں پر بات کریں تو 8326 جس میں ملٹی ٹاسکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 4887 ویکنسی ہے اس کے لیے آپ کی کوالیفکیشن ٹینتھ پاس ہونی چاہیے کوئی بھی یہاں پر ڈگری کوئی بھی الگ سے کوالیفکیشن نہیں مانگی گی ہے ایج لیمٹ یہاں پر 18 سال سے 25 سال تک آپ کی ہونی چاہیے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے لیے اگر آپ یہاں پر الیجی بر ہو ٹینتھ پاس ہو تو 18 سال سے 25 سال کے درمیان ہو آپ جلدی سے اپلائی کر لیں دیری مات کیجئے گا کیونکہ کبھی کبار موقع ملتا ہے اور حولدار میں یہاں پر حولدار کے لیے جو اپلائی کریں گے ان کے لیے بھی ٹینتھ پاس ہونی چاہیے 18 سال سے یہاں پر لے کر 27 سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹوٹل ویکنسی حولدار میں 3449 اس میں ایج لیمٹ اگر آپ 18 سال سے 27 سال کے بیچ ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر فیزیکل سٹینڈر کی بات کریں تو جو یہاں پر ملٹی ٹاسکنگ میں ویکنسی ہے ان کو خالی اگزام دینا ہے اور جو یہاں پر حولدار کی پوسٹ ہے اس میں آپ کو یہاں پر واکنگ 1600 میٹر 15 منٹ میں کرنی ہے فی میل کو یہاں پر ایک کلومیٹر 20 منٹ میں کرنی ہے چلنا ہے تو باقی یہاں پر سائیکلنگ میل کو 8 کلومیٹر ان 30 منٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے چلانی ہے سائیکل فی میل کو یہاں پر 3 کلومیٹر چلنا ہے ان 25 منٹ میں ہائٹ ان چیسٹ کی بات کریں تو میل کے لیے یہاں پر 157.5 سنٹی میٹر فی میل یہاں پر لڑکیوں کے لیے 152 سنٹی میٹر ہائٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں چیسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میل کے لیے یہاں پر 76 81 تک ہونی چاہیے باقی آپ کو یہاں پر اوفیشیل نوٹفکیشن میں نے پہلے اسے ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے آپ اسے جا کے ضرور دیکھیں اور اپنا سپورٹ کریں اگر آپ نے اس ویکنسی کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ جلدی سے اپلائی کر لیں جو یہاں پر ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے لیے 4887 ویکنسی ہے اس میں یہاں پر کوئی بھی ہائٹ انڈ الارکسی کوالیفکیشن فیزیکل آپ کا کچھ بھی نہیں مانگا گیا ہے صرف آپ کو ایگزام کوالیفی کرنا ہے حولدار میں یہاں پر ٹینت پاس آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے 18 سال سے 27 سال کے بیچ آپ کی ایج ہونی چاہیے تو یہ تھی دوستو جمعو ایڈ کشمیر کلاس فورٹ کی نئی ویکنسی جو میں نے آپ سبھی کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے اپلائی کر لیں اور اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی ایجاب سے ریلیٹڈ آفٹیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں